اللہ رب العالمین والآقبات للمتاقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق اللہ مولانا العظیم معزز و محتشم ناظرین اکرام پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا دو پہلوں پر ہے یہ ایک تو یہ انتہائی نازک ہے اور دوسرا انتہائی آسان بھی ہے اللہ سے ڈرنا خوف خدا رکھنا جہاں ہم دنیا داری کے معاملات میں ہر لمحے یہ کہتے ہیں یہ نہ کیا تو عزت نہیں رہے گی یہ کام نہ کروں تو برادری نہیں رہے گی یہ کام نہ کروں تو بیوی بچے نراز ہو جائیں گے یہ کام نہ کروں تو فلان ہوگا فلان ہوگا فلان ہوگا ہم اپنے ظاہر کو کالب کو سوارتے ہیں بلکہ سوار سوار کر تھک چکے ہیں اور اتنا تھک چکے ہیں کہ تھکے ماندے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسی رغبت میں لگے ہوئے لباس کو سوار لیا ہے ویسکوٹ لگا لی ہے شوز پالش کروا لیے ہیں آپ صبح آفس جاتے ہیں ٹائی لگا لیتے ہیں لباس درست کرتے ہیں لانڈری سے سوٹ آ جاتے ہیں آپ شادی پہ جا رہے ہیں ایوینٹس پہ جا رہے ہیں اگر کوئی سائل سوال کرنے والا پوچھ لے کہ میاں اتنے تیار ہو اتنا تم نے ٹائی لگا رکھی ہے پینٹ لگا رکھی ہے شوز لگا رکھی ہیں علامہ صاحب جبا پہن لیا ہے کرکولی لگا لی ہے ویسکوٹ پہن لی ہے کیا وجہ ہے اپنے کالب کو بڑا سوار کر جا رہے ہو تو جواب کیا ہے کہ میں فلان ایوینٹس میں جا رہا ہوں میں آفیس جا رہا ہوں میرے کولیگس مجھے دیکھیں گے اپنے دیکھیں گے پیارے دیکھیں گے یار دیکھیں گے دلدار دیکھیں گے بیگانے دیکھیں گے یگانے دیکھیں گے تو میں اس لیے بنتھن کے جا رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے لیکن ناظرینے کرام کبھی ہم نے اس طرف بھی توجہ کی ہے میرے سمیت ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ جسے یار دیکھتے ہیں دلدار دیکھتے ہیں اپنے دیکھتے ہیں بیگانے دیکھتے ہیں پیارے دیکھتے ہیں مسکرانے والے دیکھتے ہیں شادی پہ جا رہا ہوں فاتحہ کے لئے جا رہا ہوں آفس میں جا رہا ہوں ترہ ترہ کے معاملات میں ہوں اپنا کالب سمارا ہوا ہے اور کالب کو تو ظاہر بھی نظروں نے دیکھنا تھا تو ہم نے اتنا سمارا ہے کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزہ ہر روز بندہ مومن کے دل کو ستر مرتبہ اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے جس کالب کو ظاہر بھی نظروں نے دیکھنا تھا تو ہم نے سمار لیا اور وہ کالب جسے خدا دیکھ رہا ہے ہم کتنا اس کو سمار رہے ہیں ہم اپنے رب سے کتنا ڈر رہے ہیں ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتے ہیں ہر دنیا کے معاملات کا خوف تو ہمارے دل میں ہے لیکن ہم اپنے اللہ کا خوف کتنا رکھتے ہیں اپنے رب کو ہم کس طرح راضی کرتے ہیں فرمایا کہ ایوہ اللہ منتق اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو ہم کتنا خوف اپنے خدا کا اپنے دل میں رکھتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہنا یعنی یہ حضور سے ملاقات کا سبب ہے کہ اللہ سے ڈرہ جائے اور تقاضے دنیاوی ہو یا دینی ہو ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جس سے جو شخص محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے تب ہی تو محبت قائم رہتی ہے شاگرد کے دل میں اگر استاد کی محبت نہ ہو مرید کے دل میں اگر شیخ کی محبت نہ ہو اولاد کے دل میں اگر والدین کی محبت نہ ہو خادموں کے دل میں اگر مالک کی آقا کی محبت نہ ہو تو یہ رشتے استوار نہیں رہ سکتے نظام نہیں چل سکتے اب یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو میرا قرب پانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا ڈرنا پڑے گا اتباع کرنا پڑے گی اللہ کا خوف رکھنا پڑے گا اور تمام نیکیاں کر رہے بندہ اور خوف خدا ہی نہ ہو نیکی اللہ کے لئے کر رہا ہے اچھا نماز تو پڑتا ہے مولا علیہ شیر خدا کرنا ملنا وجل کریم آپ مسجد میں تشریف فرما تو مولانا روم نے بھی اس کی اکاسی فرمائی ہے کہ رنگ زردو اح سردو چشم تر تو کسی نے سوال کر لیا کہ حضور اتنا شجاعت کا تاجدار اور اسد اللہ الغالب امام المشارع کے والمغارب اتنا بڑا شین شاہ اور جاہو جلال والی ہستی کہ مسجد میں آتے ہیں تو رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں آنہیں سرد ہو جاتی ہیں فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ کس کی بارگاہ ہے یہ بارگاہ میرے خدا کی ہے اب یہ ہے وہ خوف کہ جب اس بارگاہ میں مولا علی شیر خدا جیسا صاحبِ تقوی آتا ہے تو اللہ کا خوف اس قدر ہے دل میں کہ وہ بحالتِ نماز پنڈلی میں لگا ہوا تیر اگر ویسے نکالیں تو نکلتا نہیں درد اتنا ہے نکلوا نہیں سکتے لیکن بحالتِ نماز جب نکال لیا گیا خون بہنے لگا فرمایا یہ خون کیسا ہے ارج کیا حضور جو آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا تھا وہ نکال لیا ہے فرمایا مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی یہ ہے ڈرنا یہ ہے خوف یہ ہے اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جانا کہ بندہ کہے یا دنیا داروں کے لیے نہیں میں اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کام کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے نراز نہ ہو جائے آئیے ناظرین آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوف دل میں پیدا کیسے ہوگا ہمارا دل جو کہ ظلالت و گمراہی کا اڈا بن چکا ہے ہمارا دل جو گناہوں کی اماجگاہ بن چکا ہے اب یہاں ہم اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس حال میں ہوگا ہاں اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں سچی توبہ کر لی جائے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی جائے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا سچی توبہ کر لی جائے کہ جس توبہ کی دوبارہ گنجائش نہ رہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر سغیرہ اور کبیرہ کی اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سواہ اب تجھ سے ڈروں گا تیری عبادت کروں گا تیری بندگی کروں گا اٹھوں گا تیرے لیے بیٹھوں گا تیرے لیے چلوں گا تیرے لیے پھروں گا تیرے لیے تیری رضا جو ہی چاہت رہوں مالک تیری رضا کے لیے میں ہر عمل کروں گا اور دوسرا خوف خدا کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا پہل ہوئے ہم نے دعاؤں سے اپنی زبانوں کو بند کر لیا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیئے ہیں دعاؤں میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چھوڑ دیا ہے گڑ گڑا کر تو دیکھیں اور آپ سے دعا تو کریں یا اللہ ہر دعا کرتے ہیں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اتا فرما مالک مجھے اپنی بندگی کے قابل بنا مالک مجھے اپنی بارگاہ میں جکنے والا بنا مالک مجھے ایسا بنا کہ کسی کے آگے میرا دست طلب دراز نہ ہو تیری بارگاہ میں میرا دست طلب دراز رہے تیسرا کیا ہے خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھنا کہ میں اللہ سے ڈروں گا تو فضیلت کیا ملے گی کامیابی کیا ہوگی قرآن نے سورہ رحمان کے اندر بہت بڑی کامیابی دی ہے کہ دو جنتیں ہیں کس سے اللہ سے ڈرنے والے کے لئے جو خوف خدا رکھتا ہے اور بار بار اللہ فرماتا ہے اتاک اللہ اتاک اللہ اتاک اللہ اللہ سے ڈرو تو ابھی ڈرتا وہ ہی ہے جو خوف خدا رکھتا ہے چوتھا خوف خدا کی علامات پر غور کرنا کہ خوف خدا یہ کام کرتا ہو ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر یعنی بندہ بیٹھا ہے بڑی اکڑ کے بیٹھا ہے لیکن فوراں وہ جک جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں دنیا داری کے معاملات ہیں اللہ سے ڈر کے کریں اللہ ہی کے لئے کریں اپنی گفتگو اپنا علم اپنا حلم جو معاملات بھی ہیں اللہ کی رضا کے لئے پانچوہ جہنم کی عذابات پر غور و تفکر کرنا یہ بھی خوف خدا کی علامت ہے قرآن شریف کھول لیں قرآن شریف کھول لیں بس جنت کی بشارات بھی پڑیں پھر رب سے پیار کریں رب کا خوف پیدا ہوگا اور اگر نہیں نا آپ پہ جنت کی محبت کا اثر ہو رہا تو جہنم کی ہولناکیاں پڑ لیں قرآن میں یہ بھی موجود ہے جبار بھی ہے میرا اللہ کا ہار بھی ہے جہنم کی ہولناکیاں پڑیں آپ کو پتا چلے کہ جہنم میں کیا ہوگا مجھے پینے کے لئے کیا دیا جائے گا مجھے کس قدر آنگ میں پھینکا جائے گا اور پھر کیا ہوگا آپ رب کا قرب چاہیں گے رب کا قرب چاہیں گے خوف خدا کے بارے میں بزرگان دین کے احوال کا مطالعہ کرنا یعنی بزرگان دین اولیاء اللہ چالی چالی سال کئی کئی سو سال انبیاء کیا کرتے رہے روتے رہے گڑ گڑاتے رہے رب کے خوف میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں صرف اللہ کا خوف اللہ کی رضا جوئی اللہ کی چاہت ہاں ان کو پڑیں ان کا مطالعہ کریں کہ اولیاء اللہ نے کس طریقے سے اپنے رب کی رضا جوئی چاہی ساتمہ کیا ہے خود احتسابی کی عادت اختیار کریں اپنے آپ کا محاسبہ کریں احتساب کریں میں کیا ہوں یہ ہم انگلی دوسروں کی طرف کرتے ہیں نا تو یہ تین تو میری طرف آ رہی ہیں ہم اپنی بھی خود احتسابی کریں اپنے معاملات کو چیک کریں لوگ تو مجھے شیخ کہتے ہیں سکولر کہتے ہیں مبلغ اسلام کہتے ہیں مشفق کہتے ہیں مہربان کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں عالم کہتے ہیں فازل کہتے ہیں چودری کہتے ہیں منسٹر کہتے ہیں حاجی کہتے ہیں نمازی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں دیکھوں تو صحیح میں ہوں کیا اور ہر کسی کو اپنا پتہ تو ہے کہ ہم کیا ہیں ہم کتنی حیثیت میں ہیں تو خود احتسابی کی عادت ڈالیے یہ بھی خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ ہے خوف خدا پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے آٹھوں کیا ہے خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کی دیئے نیکان لوکان دی صحبت یارو تجیون دکان اتارا سودا پاوے اک نہ لئیے ہلے اون ہزارا صحبت سالے تورا سالے کند صحبت تالے تورا تالے کند تیری نسبت نے سمارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پئے پھل مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے وی گے ڈل ایسے لوگوں سے صحبت نسبت رکھی جائے جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں خوف خدا رکھتے ہیں جن کا اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لئے ہے جن کی ہر منظر اللہ کے لئے ہے ہر لمحہ وہ اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اپنے مالک سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھیں یہ آٹھ طریقے میں نے آپ کو دے دیئے ہیں ان کو اسباق سمجھ لیں آٹھ اسباق سمجھ لیں اب یہ عمل آپ کرنا ہم کرنا شروع کر دیں اپنے زندگی میں ان کو دہراتے رہیں خود احتصابی کریں قرآن مجید میں جہنم کی ہولناکیوں کا مطالعہ کریں جنت کی خوشخبریوں کو پڑھیں اور یہ جو صالحین ہیں اولیاء اللہ ہیں جو صوفیاء ہیں جن کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا جوئی کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کے خوف میں جن کے شب و روز بستر پر نہیں لگتے سلسل رات اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت شاہ سری شکتی رحمت اللہ اٹھانوے سال کے قریب عمر ہے لیکن بستر پر تب ہی رات کو لگتے ہیں پہلو جو بستر مرگ تھا سرسل رات مسلوں پر کھڑے ہیں عبادت ہے ریاضت ہے کیوں اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ کے ڈر سے اللہ کے حیبت و جلال سے اور یہ کیوں ڈرتے ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں ہم نہیں ڈرتے کیوں کیونکہ ہم محبت نہیں کر رہے ہیں بس یوں سمجھئے یہ تقاضی محبت بھی یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے سمجھو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہارا پیار چاہتا ہے اور جو تم سے ڈرتا نہیں وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا اللہ کا خوف جو اولیاء اللہ صلحہ فقہہ کے پاس ہے تصوف کو پڑھیں اولیاء اللہ کے حالات زندگی کا متعلق کریں کہ سارے سارے زندگی جنہوں نے سفر میں گزاری عبادت میں گزاری ریاضت میں گزاری لوگوں کے ساتھ غرباء کے ساتھ مساکین کے ساتھ فقراء کے ساتھ دن رات جو کام کیا کی سمر پر اللہ قبول فرمائے میرے شیخ کامیر میرے جد عالی تاجدار ساہو چاک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رحنماء کلندر بیریا و باسفہ رحمت الرحمن کے جن کی ساری حیاتِ طیبہ خلقِ خدا کی خدمت میں گزری عبادت میں گزری ریاضت میں گزری سرسر رات وہ چھ سال پانچ سال کی عمر سے لے کر جمعوں کے کھنڈرات سے لے کر پھر تمام سفر جو ہے وہ اللہ کی رضا جو ہی عبادت میں گزرا اللہ کے خوف میں گزرا آخر وقت میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سارے زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے نہ جانے قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں آج ہم چھوٹا سامل کریں تو ہم قبولیت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں لیکن وہ اولیاء صوفیاء صلحاء جو اللہ سے ڈرنے کا بھی دعویٰ مکمل نہیں کرتے تھے کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں آئیے ناظرین ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں پھر دیکھیں ہماری بندگی میں چاشنی کیسے ملتی ہے سکون کیسے ملتا ہے سرور کیسے ملتا ہے ہمارے گھروں میں کیسی بہار آتی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو خوف خدا اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اطاف فرمائے کل تک کے لیے اجازہ دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم